لوٹ آؤ قرآن اور صحبہ قرآن کی طرف رزانہ درس قرآن جامعہ مسجد حضرت بابا فتش رحمت اللہ علیہ راجزنگ میں آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب زیادہ تاہر منظور مرتضائی کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم یارانگرامی آج کے درس میں تیسویں سپارے سے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور سورہ اخلاص قرآن پاک کی چند مشہور صورتوں میں سے ہے اور ایسی مشہور صورتیں کے جو مختصر بھی ہیں صرف چار آیتیں ہیں اس صورت کی لیکن جب ہم اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کی طرف جاتے ہیں اور ان کے فضائل کی طرف جاتے ہیں تو ایک لمبی تفصیل ہے اس صورت کی فضائل کے بھی اور اس کی تشریح اور مفہوم کی بھی اس پوری سورہ مبارکہ میں خالصتاً اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہوا ہے اور اس آیتیں اس صورہ مبارکہ کے مکی یا مدنی ہونے میں بھی تھوڑا اختلاف ہے بعض روایات میں اس کو مکی صورت بھی کہا گیا بعض روایات میں اس کو مدنی صورت بھی کہا گیا یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں عام طور پر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں اور جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں حالانکہ یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے یعنی یہ کوئی مکمل ایسا نہیں ہے کیونکہ کئی ایسی صورتیں ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئیں نہ مدینہ میں تو ان کو پھر ہم کوئی تیسرا نام دیں گے ایسا نہیں ہے جو صورتیں سرکار علیہ السلام کی حجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں کہیں رستے میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ شہر کے اندر ہوئی ہیں یا باہر کہیں بھی نازل ہوئیں جتنی بھی صورتیں سرکار علیہ السلام کی حجرت مبارک سے پہلے نازل ہوئیں جو تیرہ سال کا عرصہ تھا اس میں جو نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں اور جتنی صورتیں سرکار علیہ السلام کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں ہیں وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں ان کو مدنی صورتیں کہا جائے گا باہر کیف سورہ اخلاص کے کئی نام علماء نے لکھے ہیں جس میں سب سے مشہور یہی ہے سورہ اخلاص کہ اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اس وجہ سے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے اور سورہ نور اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو ایمان کا نور اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ساتھ سرکار کی رسالت کا اقرار کرے گا تو وہ ایمان کا نور کامل اور مکمل ہو جائے گا اس وجہ سے اس کو سورہ نور کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے سورہ امان بھی کہا جاتا ہے اور دیگر اس کے ایدنام ہیں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کئی جگہوں پر اس سورہ مبارکہ کے فضائل بیان ہوئے اور وہ فضائل خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کسی لشکر میں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر مقرر کیا امیر لشکر اس کو مقرر کیا اور وہ سفر پر چلے گئے تو رستے میں جتنی بھی نمازیں آتی تھیں تو ظاہری بات ہے وہ امیر صاحب جو تھے وہی جماعت کرواتے تھے تو وہ صحابی جب بھی نماز پڑھاتے تو جو بلند آواز سے قرات کرنے والی نماز ہوتی تو اس میں ہمیشہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص ہی پڑھتے خیر سفر ہوتا رہا جس کام کے لئے گئے تھے وہ کام کیا واپس آئے اور جاتے آتے مکمل سفر میں یہی ان کا معمول رہا کہ سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے تھے باپسی پہ ایک ایسی حابی نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور دوسرینوں نے کوئی سورت نہیں کبھی پڑھی حالانکہ دوسری سورتیں بھی ان کو پڑھنی چاہیئے تھیں یہ ہر دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کیوں سورہ اخلاص پڑھتا ہے ہر نماز میں کیوں پڑھتا ہے سورہ اخلاص جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا تھا چونکہ اس میں خالصتاً اللہ کی توحید اس کی حمد و سنا کا بیان کیا گیا ہے اور مجھے اس وجہ سے یہ سورت بڑی محبوب ہے مجھے یہ سورت بڑی محبوب ہے اس وجہ سے میں یہ پڑھتا تھا وہ آ کے جب سرکار علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے بڑی محبوب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جا کے بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑا محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس صحابی کو اس بندے کو بڑا محبوب رکھتا ہے ایک موقع پر حضرت عنص رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلام فرمایا کہ جمع ہو جاؤ آج میں تمہیں ایک تہائی قرآن سنانے والا ہوں ایک تہائی مطلب قرآن پاک کا تیسرا حصہ تقریباً تیتی پرسنٹ آپ کہہ لیں ایک تہائی میں آپ کو قرآن پاک سنانے لگا ہوں صحابہ کرم جمع ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور سرکار اپنے حجر پاک میں تشریف لے گئے جب دوبارہ سرکار باہر تشریف لائے تو بعض صحابہ نے ارس کی رسول اللہ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں سالے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ایک تہائی قرآن پاک آپ کو سناؤں گا تو آپ نے صرف سورہ اخلاص پڑھی اور آپ حجر پاک میں تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جان لو کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے اب اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ قرآن پاک ہم سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھ لیں اور یہ ہمارا مکمل قرآن پاک ہو گیا اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے محض اس کا عجر اس کا ثواب یا اس میں خالشتاً اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اس لئے اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا گیا ہے اس کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تین دفعہ قل ہو اللہ حد پڑھ لیں تو آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لی ہے اور وہ ایسا نہیں ہے جو پورا قرآن پاک پڑھنا ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے اور وہ اپنی جگہ پر اس کا عجر اس کا ثواب اور اس کے جو ہدایت کے سرچشمے ہیں وہ الحمدللہ اپنی جگہ پر ہیں بھار کیف ہم آتے ہیں ہمارا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے فرمایا قل اے حبیب آپ یوں ارز کیجئے رب کی بارگاہ میں اور فرمائیے لوگوں کو ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ اللہ سمد ہے بے نیاز ہے اب بے نیاز کا کیا مطلب ہے کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے ہم نیاز مند ہیں ضرورت مند ہیں وہ بے نیاز ہے وہ ضرورت مند نہیں ہے اب یہ بہت بڑا لفظ ہے بے نیاز ہونا ضرورت مند نہ ہونا بہت بڑا لفظ ہے اب اس کے اندر اس کے مفہوم کے اندر کئی چیزیں آ جائیں گی کہ اس رب کو کھانے کی ضرورت نہیں اس کو پینے کی ضرورت نہیں اس کو سونے کی ضرورت نہیں ایک تو یہ آگیا دوسرا یہ کہ اس کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں وہ معبود ہے معبود حقیقی ہے اور اس کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں یہ عبادت جو ہم اس کی کرتے ہیں یہ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہم نہ بھی عبادت کریں تو تب بھی وہ معبود ہے تب بھی وہ خدا ہے تب بھی وہ برحق ہے اور اس کی شانِ معبودیت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑھنے والا یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہم اپنی ضرورت کے لیے البتہ وہ بے نیاز ہے کسی طرح کی کوئی اس کو حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں بلکہ تمام مخلوق اس کے در سے اپنی حاجتیں پوری کرتی ہے آگے فرمایا لم یالد اس نے کسی کو نہیں جنا یالد یہ ولادت سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے جننا پیدا کرنا ایک ہے تخلیق فرمانا وہ تو ساری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ایک ہے جننا یعنی جسم سے اولاد کا پیدا کرنا جیسا تمام انسانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ جو عمل ہے اس عمل کو کہتے ہیں تولید لم یالد اس نے کسی کو نہیں جنا پیدا اس نے سب کو کیا ہے لیکن اس نے جنا کسی کو نہیں ولم یولد اور نہ جنا گیا ہے وہی سیگا پہلے معروف کا استعمال ہوا اور وہی سیگا پھر مجہول کا استعمال ہوا کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا مشکال شریف کے اندر میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں پھر بھی ان کو رزق عطا کرتا ہوں تو ایک صحابی نے ارز کی کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھلا کوئی گالی دیتا ہے اور وہ کیسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا کہ فلان رب کا بیٹا ہے فلان رب کی اولاد ہے یا رب اللہ تعالیٰ فلان کا باپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ اس کی اولاد ثابت کی جائے اور کسی کو اس کا بیٹا بنایا جائے یا اس کو کسی کا باپ بنایا جائے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے تو فرمایا کہ بعض لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں پھر بھی ان کو رزق دیتا ہوں اس لیے ہمارا یہ یقین ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا وَلَمْ يَكُنْ اور نہ ہی کوئی ہے لَهُ اس رب کا كُفُوًا برابر كُف کہتے ہیں برابر کو اور اسلام کے اندر جب بچے کی یا بچی کی ہم نے شادی کرنا ہو تو رشتہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ كُفْر کا آیا ہے کہ كُفْر تلاش کر کے پھر رشتہ کرو یعنی برابری تلاش کر کے پھر رشتہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمْ يَكُنْ نہیں ہے کوئی لَهُ اس رب کا كُفُوًا برابر اَحَدٌ ایک بھی ایک بھی کوئی اس رب کے برابر نہیں ہے اس کا ہم سر نہیں ہے ہم پلہ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے سب اس سے ہے اس کی عطا سے ہے اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہے یعنی گرامی ترجمہ اس کا مکمل ہو چکا میں ایک گزارش اس حوالے سے کروں گا کہ ایک اصول ذہن میں رکھیں حقیقی طور پہ کھلانے والی اللہ کی ذات ہے پلانے والی اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے بچانے والی اللہ کی ذات ہے مارنے والی اللہ کی ذات ہے جتنے بھی ہماری اس کائنات کے اندر کام ہو رہے ہیں وہ سب حقیقی طور پر کرنے والی رب کی ذات ہے لیکن یہ سارے کام ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ماں اپنے بچے کو پلا رہی ہوتی ہے کھلا بھی رہی ہوتی ہے باپ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے یا آفیسر یا فیکٹری مالک وہ رزق دیتا ہے اپنے ورکرز کو اپنے کام کرنے والوں کو رزق دی رہا ہوتا ہے مہانہ ان کو تنخواہیں دیتا ہے اسی طرح بعض دفعہ ہم میں سے کوئی کسی کی جان بچا لیتا ہے بچانے والا تو پھر انسان ہو گیا بعض دفعہ ہم میں سے کوئی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے ناؤزباللہ تو مارنے والا بھی انسان ہو گیا تو یہ سارے کام ہم بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے فائلے حقیقی نہیں ہیں یعنی حقیقی طور پر ہم یہ نہیں کر رہے حقیقی طور پر سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو بھی عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اور اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہم محض کہلے کہ ہم محض اپنے عمل سے اپنے کام سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اختیار سے کر رہے ہوتے ہیں پھر ہماری اچھائیوں کا اور برائیوں کا اسی طرح ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کی دی ہوئی طاقت سے ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے اپنا کسی صورت بھی کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی عمل فرماتا ہے وہ سب اس کا اپنا ہے وہ اس کا مالک ہے مالکی حقیقی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں کسی طرح کے بارکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے قرآن پاک کو ہمارے لئے آسان فرمائے انشاءاللہ کل سورہ لہب تبت یدہ ابی لہبی موعتب انشاءاللہ یہ سورت کل بیان کریں گے اور اس کا مضمون نہائیت خوبصورت ہے اور اس کا پس منظر شان نزول بہت ہمدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے سب کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے کو دین پاک کی سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ استقریری موسیقی